اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو شازیل بلوگز میں ہوں ایڈوکیٹ شازیل میمن ویورز ہمارے جو آج کا بلوگ ہے اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کا کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جو حیبر پفتن فار پنجاب اسیمبلی ہیں ان کے جو الیکشن سے وہ نبی دن کے اندر کیے جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ تین چار کا تھا جبکہ جو فیصلہ پورٹ میں جو لکھت میں جو ریٹن میں آیا ہے وہ تین دو کا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ تین دو کا ہے تو ہم آج اپنی اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فیصلہ کیا تین چار کا تھا یا تین دو کا تھا تو ویورز ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا فیصلہ تھا کون سا فیصلہ نہیں تھا دیکھیں ویورز جب بھی کوئی بھی کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے اور اس کیس کے دوران اگر کچھ بھی تبدیلی ہو جاتی ہے کچھ بھی چینجنگ ہو جاتی ہے تو لازمی نہیں ہوتا کہ وہ جو چینجنگ ہے وہ آگے چل کے دیسیجن جو کورٹ کا فائنل دیسیجن ہوگا وہ اس پہ اثر انداز کرے یا اس چینجنگ کو ہم کہہ پائیں کہ وہ فیصلہ تھا یا اکثر طور پہ جو ہونوریبل جیجز ہوتے ہیں وہ کورٹ کے دوران ریمارکس دیتے ہیں تو اگر وہ ججمنٹ لازمی نہیں ہے کہ وہ ریمارکس کے مطابق ہی ہو اور عمومن ریمارکس ایسے ہی نارمل ڈسکیشن ہوتی ہے اور فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو انہوں نے ریمارکس دیئے وہ ایکچول فیصلہ تھا اور جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا تو اب ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو تین چار کا مسئلہ کیا ہے اور تین دو کا کیا مسئلہ ہے کونسا سیئے کونسا غلط ہے تو ہم پچھلی طرف جائیں گے کہ جب سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس اور عمارتہ بندیال صاحب نے جب سور موٹو لیا تھا تو نو رکنی بینچ تھی نو رکنی بینچ میں سے وہ پھر بینچ ٹوٹ گئی اور بینچ ایسے ٹوٹی کہ جو دو ججز تھے انہوں نے اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا کیونکہ جو آپ ریسنٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کے جو کمرانے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے اللیگیشنز لگائے گئے تھے انہوں نے ججز کے خلاف ان کی تساویر جلسوں میں دکھائے گئی تھی اس وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے نا سائیڈ پہ کہ ہم لوگ بینچ کا ایسا نہیں بنیں گے ہم لوگ اس بینچ کا ایسا نہیں بن سکتے کیونکہ ہم پہلیگیشنز ہیں لہٰذا ہم اس بینچ میں رہ کر اس کیس کو نہیں سنیں گے اور وہ جو ججز تھے وہ دو ججز تھے اس میں ایک ججز تھے اونرابل جسٹس اعجاز الحق صاحب اور دوسرے جسٹس نکری صاحب تو اب نور اکنی بینچ میں سے ہم دو ججز کو نکال دیتے ہیں باقی جو بچیں گے ججز وہ سات ججز بچیں گے اچھا سات ججز میں سے جو دو ججز صاحب تھے جسٹس اتر منولا صاحب اور جسٹس یا یا افریدی صاحب انہوں نے بھی ڈیورنگ پروسیڈنگ اس کیس میں ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے اس دوران انہوں نے بھی اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے تو نو میں سے ساتھ ہوئے سات میں سے پھر یہ جو دو تھے یہ جسٹس صاحب یہ بھی چلے گئے پھر بچے پانچ پانچ میں سے جو فیصلہ آیا تھا تین دو کا تو جو دو ججز تھے آنوریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور آنوریبل جسٹس جمال مندوخیل صاحب تو اب یہ جو دو آنوریبل ججز تھے انہوں نے پھر اپنا اختلافی نوٹ جو ہے نا اس میں دیا کہ بھائی ہم کیونکہ سو اموٹو جو ہے نا آنوریبل ججز کا ایک سپریم کورٹ کے جیو جسٹس کا اختیار نہیں ہونا جیے ونمن شو اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ جو نا اس سے تفاق نہیں رکھتے کیونکہ ہائی کورٹ میں پہلے یہ بنجاب اسیملی کا میٹرو پینڈنگ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں لہذا ہم لوگ جو ہے نا پھر اس سے تفاق نہیں کرتے کیونکہ پہلے ایک آہ کیس چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں سو اس کے بعد اسی دوران جو ہے نا سپریم کورٹ میں سو موٹو یہ بنتا نہیں ہے اب مسئلہ کیا ہے اب بضائے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مسئلہ جو نا یہ جو ججمنٹ تھی وہ تین دو کیلی دو جج صاحب جو ہیں جامال مندوخل صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے اختلاف کیا اور جو چیف جسٹس صاحب اتر ملیلہ صاحب اچیف جسٹس صاحب سوری اور جسٹس جو نا مونی بفتر ملی بفتر اور ایک اور جسٹس صاحبان تھے جو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ لبے دن میں الیکشن ہونا چاہیے اب یہ کس طرح اس کو جو کچھ عونریبل ججز ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تین چار کا فیصلہ تھا دو تین کا فیصلہ تین دو کا فیصلہ نہیں تھا وہ ایکچلی یہ ہے کہ جسٹس یعیہ آفیدی صاحب اور جسٹس اتر من اللہ صاحب انہوں نے اس چیز اختلافات کیا تھا کہ ہم لوگ اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے کیونکہ ہم فٹ نہیں سمجھتے کہ یہ سو مو تو اس الیکشن سے لیٹے چلے کیونکہ لاؤر آئی کورٹ میں لیکن وہ ان کا فیصلہ نہیں تھا وہ ان کی پروسیڈنگ کے دوران تھا یہ بلکل ویسے ہی ہے جو ابھی آج کل سپریم کورٹ میں پیٹیشن اسی الیکشن سے لیٹے چل دی ہے جہاں پہ جسٹس مندخیل صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب نے ڈیورنگ پروسیڈنگ کورٹ کی دوران انہوں نے سٹیٹمنٹ پڑی کہ ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور دونوں نے الگ الگ اپنے ریزنس ریزننگس دی ہے جس وجہ سے پھر جو ہے نا انہوں نے اس بینچ سے ویڈراؤ کر لیا پھر سپریم کورٹ نے ایڈ ڈی اینڈ پھر سے جو ہے نا بینچ بنے یہ تین روپنی بینچ تو یہ جسٹس اترمناللہ صاحب اور جسٹس یہ ہے آفیدی صاحب ان دو جسٹس نے بھی اسی طرح ہی اسی ٹائم پہ اس وقت سٹیٹمنٹ دے کر ویڈراؤ دی دی جو ہیں چیف جسٹس صاحب ان کے سامنے کہ ہم لوگ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور انہوں نے ریزننگ دی تو اس وجہ سے جورنگ پروسیڈنگ اگر کوئی جسٹس ہیں وہ اگر ویڈراؤ کر دیتے ہیں بینچ کا ایسا بننے سے وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر ان کا جو سٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس بینچ کا ایسا نہیں بننا وہ سٹیٹمنٹ ججمنٹ کا ایسا بن ہی نہیں سکتا نا یہ بلکل ایسے ہی بات ہوئی کہ ابھی جو جسٹس ابھی جو کیس چلنا ہے سپریم کورٹ میں جو الیکشن سے ریلیٹڈ تو جسٹس جمال مندخیل صاحب اور جسٹس عمیر الدین صاحب نے جو سٹیٹمنٹ قورٹ میں دونوں تاریخوں میں جسٹس پہلے جسٹس عمیر الدین صاحب نے سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد پھر دوسرے دن جسٹس جمال مندخیل صاحب نے سٹیٹمنٹ دے کر ویڈراؤ کر لیا بینچ کا ایسا بننے سے تو پھر یہ وہی بات ہوئی کہ یہ ان دونوں کے جو ججز ہیں ان کے بھی جو سٹیٹمنٹ ہیں پھر ان کو آرڈر کنسیٹر کیا جائے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اسی طرح جسٹس عمیر الدین صاحب اور جسٹس عمیر الدین صاحب ان کے جو سٹیٹمنٹ تھی ویڈراؤ کرنے کی ان کو کنسیڈر کیا گیا آرڈر اور اس کے بعد پھر جو جسٹس مندخیل صاحب تھے جمال مندخیل صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب انہوں نے اختلاف کیا تو انہوں نے جو ججمنٹ پہ جو اختلافات کیا جو ججمنٹ دی اس پر انہوں نے تفصیلی نوٹ دیا پھر جو ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ جسٹس یا یا آفیدی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اور جسٹس عطر منلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ آرڈر تھا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال مندخیل صاحب نے جو ریزنگ سی ہے وہ ججمنٹ میں جو کہا تھا وہ ان کے ساتھ ملا کے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی ویڈراؤ کرنے کیلئے بینٹس سے وہ ان دو جسٹس عطر منلہ صاحب اور جسٹس یا یا آفیدی صاحب کو ان کو آرڈر کر کے اس میں تسلیم کر کے پھر ان کو ایسے کر کے چار کر کے اور جو تین جو جسس جس پاکستان کے ساتھ جو 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 جس اس طرح سے ان کو وہ اقلیت کر کے اور اس طرح سے یہ ان کو جو ہے نا میجورٹی کروا کے اور یہ کنفیوزن کیریٹ کر رہے ہیں کچھ ایک دو ججز بھی ہیں کچھ لوگ بھی ہیں اور اس کو ججمنٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ تو ایک ایسے بات ہوئی جسے کہ میں گاڑی میں کہیں جا رہا ہوں مثال کے طور پر میں کراچی جا رہا ہوں لاہور سے اور میرے ساتھ چار دوست ہیں میرے اور چار دوستوں میں سے دو دوست ہیں میرے وہ بیچ راستے میں اتر جاتے ہیں کہ ہم کراچی نہیں جائیں گے نا تو باقی دو اتر گئے باقی ہم لوگ دو بچے تو اس میں سے جو ہم جب کراچی پہنچے تو جو دو ججز تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں ہم تو کراچی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو کراچی آئے ہوئے ہیں اور جو ہے نا ہم اس طرح نہیں ہیں ہم اس طرح کراچی آئے ہوئے ہیں جبکہ وہ راستے میں در گئے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو رنگ پروسیڈنگ جب کوئی بھی ججز اگر اور ویسے بھی سپریم کورٹ کا کوئی بھی ججز اگر ہونرے بل چیف جسٹس آف پاکستان بینچ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اگر کوئی جو ہے سپریم کورٹ کے ججز اس بینچ کا ایسا نہیں بننا چاہتے تو پاکستان کو پریشرائز نہیں کر سکتے وہ اپنی ماضی سے بینچ چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو لہٰذا ان کی اسٹیٹمنٹ پوسیڈنگ کے دوران انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس بینچ کا ایسا نہیں بننا چاہتے اب اس کو جو فائنل ججمنٹ ہے جو پورٹ نے آرڈر دیا اس سے ملانا اس کو ججمنٹ کنسٹیٹر کرنا ہے یہ بلکل غلط ہے فیصلہ تین چار کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے جب کیس ہی نہیں سنا جب وہ پورٹ میں بیٹھے ہی نہیں انہوں نے کہ سننے سے انکار کر دیا کہ بینچ کا حصہ نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیس ہی نہیں سننے ہم اس کو فٹ نہیں کرے جو جو بھی انہوں نے ڈیفرنٹ ڈریزننگ دی ان کی اپنی تو جب انہوں نے کیس ہی نہیں سنا جب انہوں نے کہ سننے سے ہی انکار کر دیا تو اس پہ جو انہوں نے وجہ بتائی اس کو جو ہے نا ججمنٹ قرار دینا کہ یہ فیصلہ ہے اور کسی بھی طرح جو ہے نا پروپیگینڈا کر کے فیصلہ تین دو کا کنورڈ کر کے چار تین کا کروانا اور کہنا کہ الیکشن کے جو ڈیسیجن تھا وہ مسترد ہو گیا تو یہ منکل بھی غلط بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ممکن ہی نہیں ہے فیصلہ تین دو کا ہی تھا اور جو تین دو کا فیصلہ تھا تو جو ان میں سے جو دو ججز نے خلافات کیے تھے جسٹس جمال مندوخیل صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے اس ججمنٹ پہ اپنی سائن بھی دی اس ججمنٹ کے اوپر کلیرلی یہ چیز لکھی ہوئے کہ جس ججمنٹ اس پاسٹ بائی میجورٹی آف تھری ٹو ٹو تو جب وہ خود ایکسپٹ کرے تو بات ہی ختم ہوگی نا ججمنٹ اور باقی جو جسٹس یہ ہے آفریدی صاحب جسٹس اتر مندوخیل صاحب جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے کر اپنے جو ہے نا ویڈرہ کر کے پھر ہونروریبل سپریم کورڈ کے چیز جسٹس پاکستان نے پھر بھی کسٹیوٹ کر کے پاس جسٹس کی آپ کو جو ہے نا میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس یہ چیز سمجھنے کے جو ہے نا قابل ہو گئے ہوں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ تین چار کا اور تین دو کا یہ کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا تھا کہ آہ میں نے آہ میں بھی اس چیز میں کنفیشن کا شکاہ تھا کہ ایکچول مسئلہ کیا تھا تو میرا یہ بلوگ ملانے کا مقصد یہی ہے کہ عام لوگوں تر کے بات پہنچ سکے میں اپنی یہ بات آگے پہنچا سکوں لوگ سمجھ پہنچے فیصلہ تین چار کا تھا یا تین دو کا تھا تاکہ لوگ صحیح اور غلط میں آہ کا جو ہے نا تائین کر سکیں اور کسی بھی یہ غلط چیز کو تسلیم نہ کریں تو ویورز مجھے اجازت دیجئے اور میں اپنی بلوگ یہیں پہ ختم کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور یہ ویڈیو شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ میں انسٹاگرام کے جوہنا مجھے اس پر فالو کریں اور آپ چاہیں تو کوئی لیکل ایڈوائز اگر آپ کے لئے کوئی مسئلہ مسائل ہیں لیکل کیسے سے لیٹے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر دارک میسیج کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مسائل سے لیٹے ویڈیوز بناوں ویڈیوز بناوں تاکہ جوہنا یہ جو سالویشن ہے آپ کے لئے آپ کے کوئی مسئلہ مسائل کا تو وہ آپ تک پہنچ سکیں بہت بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ